بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ذمہ دار بھائیوں ذمہ دار بھائیوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کھیت جو ہے نا وہ بارشوں کی وجہ سے ہواوں کی وجہ سے اور سٹے کے وزن کی وجہ سے ٹکڑیوں کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہوگے میرے بیک سیڈ پہ ساری گندم کے جو ہے نا کھیتوں میں گرنے کا مسئلہ آ رہا ہے اور جب بھی گندم گرتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ ہماری ایوریج کم ہوتی ہے اور اندازہ لگایا جاتا ہے اگر ایک اکڑ میں گندم جو ہے نا ایک کنال بھی گر جائے تو سمجھ لیں دو تین من کا نقصان ہو گیا تو اسی سنسلے میں آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد یہ جو آپ کا ایوریج والا تخمینہ ہے مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ایوریج کم آئے گی تو ذرا بھی کم نہیں ہوگی کیونکہ پچھلے سنوں میں میں نے یہ ٹرائی کیا تھا کہ جہاں جہاں ہماری گندم گری ہوئی تھی تو ہم نے ایک تجربہ کیا تھا جس تجربے سے ہمیں آسل ہوا کہ ہم وہ طریقہ کار اپنائے تو ہم بچ سکتے ہیں اور اس کا فیدہ بھی ہو اس کا ایمپریمنٹ ہمیں کس طرح پتا چلا کیونکہ دو وجہ ہوتی ہیں جب بھی گندم گرتی ہے دو مین وجہ یہ ہوتی ہیں کہ اس کی جڑ ہل جاتی ہے اور اس کا تنہ جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے وہ ہم بچا سکتے ہیں اپنی گندم کو جو تنے میں کمی آ رہی ہے اس کو کمی کو پورا کرنے کا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں تو دوستوں سب سے پہلی وجہ جب کوئی بھی پودا یہ گندم کا گرتا ہے تو اس کی جڑ ہل جاتی ہے تو ہم جڑ کو تو ٹھیک کر نہیں سکتے تنے کو دوبارہ اٹھا تو سکتے نہیں ہیں ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس پر امائنو ایسرڈ کے یا این پی کے ہم نے دو تین لگتار آٹھ آٹھ دن سے سپریہ کرنا ہے آٹھ آٹھ دن کا وقفہ دینا ہے سپریہ کرنا ہے جس سے کیا ہوگا گندم گیری تو رہے گی مگر جو اس کے پتے ہیں جو اس کی طاقت والی سٹیہ ہیں ان میں خوراک بننے کا عمل دوبارہ سے شروع ہو جائے گا اور وہ کمی پوری ہو جاتی ہے اگر آپ ساتھ میں ایک کلو یوریا بھی مکس کر دیں تو بہترین ریزلٹ ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جو جو جگہ گیری ہیں پورے اکڑ نہیں گرتے باقی گندم ہماری کھڑی ہے ٹھیک کھڑی ہے یہ جو ککڑیاں گرتی ہیں ان پہ اگر ہم یہ طریقہ کار اپنا ہے تو ہماری گندم کے سٹے مچور بھی ہوں گے دانہ بریق نہیں ہوگا اور جو نقصان ہوا ہے جڑہ ہلنے کا وہ ختم ہو جائے گا جی ہاں دوستوں تو اسی لیے یہ ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی تاکہ آپ کو فیدہ ہو تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی سمجھنا ہے تو کمنٹ باکس اسی لیے ہوتا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے دوست برارہ در کو دیں اجازت